نیکسٹ یہ کوسٹن نمبر سکس کے نئے کوسٹن نمبر سکس میں ہمیں کوسٹن تھٹا کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ویلی انہوں نے ہمیں کیا دیا ایم سکیئر پلاس ون آور ٹو ایم اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں پر لائے کر رہے ہیں تھٹا زیرو اور پائے بائے ٹو کے درمیان یعنی فرس کوارڈرٹ ہی بناتا ہے نا وہ تو یعنی فرس کوارڈرٹ میں لائے کر رہے ہیں یہ اس انٹرول سے ہمیں یہ چیز سمجھا گی اس کے علاوہ وہ غیر ہے کہ find the value of the remaining trigonometric ratio یعنی باقی جتنے بھی trigonometric functions ہیں یعنی جو بھی ہیں cause ہے اور second ہے cotangent جو بھی ہیں ان سب کی ہم نے values find out کرنی ہے تو کوسٹن تھٹا تو یہ question میں دیا ہے کہ اس کے ایک ویلی تو یہاں سے sign کی ویلی تو ہم نکال سکتے ہیں جو کہ اس کا ہمیں پتا ہے کوسٹن کس کے ایک ویلی تو ہے one over sign کے یعنی اس کو one over sign جب کریں گے تو وہ اس کو بالکل ہم الٹا دیں گے تو یہ مطلب یہ اوپر چل جائے گی value اور یہ کیا آجے گی نیچے آجے گی تو one over sign کس کے ایک ویلی آیا تھا m square plus one over two m تو sign theta کس کے ایک ویلی آجے گا two m over m square plus one اور کوسٹن تھٹا نکالنے کے لیے وہی فارمولا one minus sign square theta والا یہاں سے one minus sign کی value کا ہمیں پتا ہے اس کی جگہ اس کی ویلی لکھی اس کا scale دیا یہاں سے اس کا جب scale ہوگے تو یہ کیا بنجے گا four m square نیچے والی value کا جب scale ہوگے تو وہ فارمولا لگے گا یہ first a ہے یہ سمجھو b ہے a plus b کا whole square جو کہ کس کے ایک ویلی ہوتا ہے a square plus two ab plus b square صحیح ہے یہ فارمولا open ہو گیا نیچے والے اسے کا اور اوپر سے اگر آپ دیکھیں تو جب اس کا ہم lc ہم لیں گے اس پوری کی پوری term کا تو یہ چیز نیچے آئے گی اور اس کے نیچے کچھ نہیں ہے سمجھو کیا ہے یہاں پر one ہے تو اب آپ دیکھیں one کو کس سے multiply کروگے کہ یہ چیز ہے زہاری سے بات ہے اسی term سے تو اس پوری term کو ہم اوپر والے one سے multiply کروگے تو یہی چیز آجائے گی صحیح ہے lc میسے ہی لتنے پھر minus ویسی آگے آپ اس پوری term کو کس سے multiply کروگے کہ یہ چیز آئے نیچے والی تو یہ تو سیم ہے تو اس کا مطلب ہے اس پوری term کو one سے multiply کروگے تو یہ آئے گا تو one کو اوپر والے four m square سے multiply کریں گے تو وہ ہی آجائے گا صحیح ہے یہاں سے m کی power four ویسی آگے یہ m square m square آپس میں solve ہوئے plus minus minus اور یہ minus کیا تو 2m square اور plus 1 یہ چیز آگے تو اس اوپر والے پوری term کو میں اس طرح سے لکھ سکتی ہی نا m square minus 1 کا whole square جیسے فارمولا اگر آپ بے شک اس کو open کرو یہی چیز بنے گی کہ first value کا square جو کہ m کی power four بنے گا minus 2ab تو یہ بنجے گا اور plus b square تو اس پوری چیز کو میں اسے لکھ سکتی ہی بلکل ایسے پوری چیز کو میں اس طرح سے لکھ سکتی ہی یہاں سے cos square theta ہے ہمیں کیونکہ cos theta چاہیے تو دون طرف square سکتی ہی روٹ لے لو تو یہ plus minus کے سائن کے ساتھ آپ کے پاس یہ چیز آجے گی ٹھیک ہے اور اب question میں کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ کہاں پر لائی کارڈا first quadrat میں first quadrat میں تو ساری value positive ہوتی ہیں cos کی بھی positive ہوگی تو اس لئے cos کی value کو ہم صرف positive کے ساتھ لیں گے صحیح ہے یہ چیز کے لیے اس کے بعد جو second theta ہے second کیونکہ 1 over cos کے equal ہوتا ہے تو cos کی جگہ cos کی value لکھتی ہے یہ double over کے نیچے جو value ہے یہ سب سے اوپر چل جائے گی تو ہمارے پاس یہ چیز بنا دے گی next tangent theta کس کے equal ہوتا ہے sin over cos کے sin کی value پیچھے ہم نے find out کیا اس کی جگہ وہ لکھتی cos کی جگہ پر cos کی value لکھتی اب یہ value divide ہو رہی ہے جب یہ اوپر جائیں گے تو یہ multiple ہوں گی تو یہ چیز change ہو جائے گی تو یہاں سے m2 plus 1 m2 plus 1 سے cut گیا یہ چیز بچ کی آپ کے پاس اور یہاں سے یہ tangent theta اس کی equal ہوتا ہے تو tangent theta ہمیں پتہ ہے 1 over 10 کی equal ہوتا ہے تو tangent کی جگہ tangent کی value لکھتی ہے اور یہ سب سے اوپر جا کے یوں ہو گیا تمہارے پاس یہ value بھی آگی یعنی سارے کی سارے trigonometric function ہم نے find out کر لیا ٹھیک ہے next question number 8 دیکھ لیں question number 8 بھی اسی طرح کہ ہے اس میں ہمیں code کی value دیا ہے کہ co tangent theta کس کے equal ہے 5 over 2 کے اور وہ کہہ رہے ہیں and the terminal arm of the angle is in the first quadrant find the value of وہ کہہ رہے ہیں کہ first quadrant میں کی لائکار اور ہم نے اس چیز کی value find out کرنی ہے اب کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سارے functions پتہ ہونے چاہیے تو ہی ہم نکال سکتے ہیں sign بھی چاہیے cause بھی چاہیے جو چیز ہم نے find کرنی ہے اس میں ہمیں گیا کہ چیز چاہیے sign اور cause چاہیے code ہمارے پاس ہے وہاں سے ہم نکالتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ کوئی second square theta کس کے equal ہوتا ہے 1 plus code square theta یہ code کی جگہ اس کی value لیکی کہ اس کا square لیا وہاں سے اس کیلسیم لیا تو یہ چیز آگئی یعنی کوئی second square theta اس کے equal آگیا اب ہمیں کوئی second theta چاہیے تو دون طرف square اٹھ لیں گے اس کے تو ہمارے پاس یہ چیز آ جائے گی اب کیونکہ یہ first quarter میں تو زاری سی بات وہاں پر value positive ہوتی ہیں تو یہ کیا ہوگا یہاں سے ہم نے صرف positive میں لے لیا اس کو اور sign theta کس کے equal ہوتا ہے one over cause کے تو one over cause لکھا sorry one over کو second کے تو one over کو second لکھا کو second کی جگہ اس کی value لکھیں double over کے نیچے value تو وہ سب سے اوپر چل جاتی ہے یہ چیز آگئی تو یہاں سے sign کی value تو آگئی اور ہمیں جو چیز find کرنی ہے اس میں ہمیں کیا چاہیے cause تو cause کو وہی جو پیچھے میں نے جیسے use کیا تھا پچھلے question میں کہ cause کے جگہ میں لکھ سکتی نا cause theta multiply by sign theta کیونکہ cause کس کے equal ہوتا ہے cause over sign تو اس کا نیچے والا sign اس sign سے cut جائے گا simple cause theta ہی آجے گا ہمارے پاس تو اس کو میں اس طرح سے لکھ سکتی یہاں پہ cause theta کی جگہ اس کی value لکھیں جو گے question میں کیون ہے sign theta یہ بھی ہم نے نکال لیا وہ لکھا تو یہ solve 2 2 سے cancel out ہو گیا یہ آگیا تو cause theta یہ آگیا اب cause کی value بھی ہمارے پاس sign کی بھی جو چیز ہم نے find کرنی just اس میں آپ values put کرو گے اور آپ اس کو solve کرو گے اب یہاں سے بے شک آپ دیکھ لیں یہ یہاں پہ just وہ جو چیز ہم نے find کرنی اس کو لکھا اور وہاں پہ sign theta کی جگہ sign theta کی value cause کی جگہ cause کی نیچے بھی ویسی اور 3 اور 4 تو پہلے سے ہی تھے ان کو جب اوپر solve کیا 3 2 0 6 4 5 0 20 اور نیچے والے اسے کے LCM لیا تو یہ آگیا بلکل ایسی اس کا بھی LCM لیا یہ آگیا اور اس کو جب پلس کر کے solve کرو گے اور یہ سارا تو 29 square 29 square اور سے کر جائے تو یہ آپ کا answer اور یہاں پر آپ کی access is 9.2 complete ہو جاتی ہے